اور اب بات کرتے ہیں ایسی تصویر آپ کو دکھائیں گے جو آپ کو بھاوک کر دے گی جو آپ کو کہیں نہ کہیں ایموشنل کر دے گی پہلے یہ خبر دیکھئے اور اس کے بعد وہ ویزول بڑے دھیان سے دیکھئے گا 32 سال کی ایک ہتھنی لکشمی کی جب انتیم ودائی ہوئی تو اس انتیم ودائی میں ہزاروں لوگوں مڑائے دیکھئے ہزاروں لوگوں نے اس ہتھنی کو نم آنکھوں سے ودائی دی یہ پدو چیری کی تصویریں ہیں لکشمی ایک ہتھنی تھی جس کی موت ہو گئی پدو چیری کے منکلا مندر میں رہتی تھی لکشمی اور ہتھنی لکشمی کی موت پر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اس کے مہاوت کے تو آسو تھمنے کے نام نہیں لے رہے ہیں یہ جو آپ کو بلو شٹ میں شخص دکھ رہے ہیں یہ مہاوت ہیں ہتھنی کے اور دیکھئے کیسے وہاں پر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں ان ویزولز کو دیکھئے آپ یہ پدو چیری کی تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک ہتھنی کی موت کے بعد لوگ صدمے میں آگئے کیسے اس کے انتیم یاترہ کے لیے تیاریہ کی گئی تین تصویریں آپ دیکھئے ان تین تصویروں میں دیکھئے کیسے وہاں پر انتیم یاترہ میں ہزاروں لوگ گمڑے کیسے لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں مہاوت کا کتنا برا حال تھا آپ دیکھئے یہ بتاتا ہے اور سب سے بڑی بات پودو چیری کی جو کہ جہل جی ہیں انہوں نے شرط دانجری دی ہے اور باقاعدہ لوگ لپٹ کے اس ہتھنی سے رو رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے اور بتاتا ہے کہ کیسے انسان اور جانور کے بیج کا رشتہ آج بھی قائم ہے اور انسانیت آج بھی زندہ ہے جو ایک جانور کی موت پر کس طرح سے بھاؤناوں میں امر رہا ہے پودو چیری کے لوگ لکشمی کو دیوی کے سامان مانتے تھے آئی آپ کو لکشمی سے جڑی کچھ جانکاریاں دیتے ہیں 1995 میں مندر میں آئی تھی یہ لکشمی نام کی ہتھنی پودو چیری کے لوگوں کے لیے یہ دیوی کے سامان تھی ماں کی طرح شردھالووں کو آشیرواد دیتی تھی ویدیشی ٹورسٹوں کے بیچ کافی لوگ پر یہ تھی ویدیشی کیوں جو یہاں لوکل لوگ تھے وہ بھی آتے تھے لکشمی کے درشنگر نے بھکت دور دور سے لکشمی سے آشیرواد لینے آتے تھے اور سوچئے جب کوئی ہتھنی یا کوئی لکشمی نام کی جو ہتھنی جن کا ہے ہم نے آپ کو تصویر دکھائی ان کی موت ہوئی تو کس طرح سے پودوچیری کے لوگ امڑا آئے سڑک پر ان کو انتیم ویدائی دینے کے لیے موسیقی